اسلام علیکم جی ویکم نمائی یوٹیوب چینل اید آنے والی ہے اور اس کے لئے ہم لوگ ایک ایسا ماسک شیئر کر رہے ہیں جس سے آپ کی سکن پہ اتنا نکھار آئے گا آپ اتنے حوبصورت ہو جاؤ گے ویڈاؤٹ این ای رنکل ڈاک سپورٹس پیمپلز جو بھی ہیں آپ کی سکن پہ سارے ریموف ہو جائیں گے یہ صرف نہ صرف آپ کی سکن سے یہ سارے ڈاک سپورٹس چھائیاں وغیرہ حتم کرے گی بلکہ آپ کی جو بارڈی پہ ڈاک سپورٹس ہو جاتے ہیں بلیک سپورٹس پہ جاتے ہیں ایون کے آپ کے انڈر آمز انڈر ایریاز پہ جو بلیک سپورٹس ہوتے ہیں کالے کالے نشانات پہ جاتے ہیں ان کو بھی یہ ریموف کر سکتا ہے اگر آپ یوز کرو تو انسٹینٹ اس کے ریزرٹس ہیں ایک دفعہ ہی اپلائی کرنے سے اس کو آپ کے ریزرٹس مل جائیں گے جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہم لوگوں کو کچھن سے ہی مل جائے گا یہ ہے ایگ یوگ میں نے اس کی جو سفیدی ہے وہ نکال دی ہے اس کا میں نے آملیٹ بنا کے کھا لیا تھا اور یہ جو ایگ یوگ تھا یہ میں نے بچا کے رکھا تھا کیونکہ یہ میں نے اس پر ایڈ کرنا ہے ایگ یوگ آپ کی سکن پر گلو لے کے آتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ رکھے گا اور آپ کے جتنے بھی اپن پورسن کو ممنو انرائز کرے گا اور سکن کو موسٹرائز کرنے میں ہیلپ کرے گا اور یہ جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے بیسن بیسن آپ کو پتا ہی ہے کافی لوگ اپنے سکن پر یہ ایزا ماسک اپلائی کرتے ہیں اگر آپ بیسن میں ملتانی مٹی بھی ایڈ کر کے لگاؤنا تو وہ بھی کافی اچھی سکن ٹائٹننگ کے لیے اور اوپن پورس کے لیے بہت اچھی ہے تو یہ جو ہے یہ بیسن میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور آپ میں اس کو کر رہی ہوں میں اس کی آپ چاہیں تو اس میں آپ دودھ لے کے نا تو اس کا پیسٹ منا سکتے ہو جو کہ میں ابھی اس میں ڈالوں گی ملک جو ہے وہ اپنے را لینا ہے یعنی کچھا دودھ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو سے تین چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کا میں بنا لوں گی پیسٹ یہ پیسٹ آپ نے جب سکن پر اپلائی کرنا ہے تو یقین کریں آپ اس کے اتنے انسٹنٹ ریزرٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائیں ہیں ابھی پھر میں دکھاؤں گی آپ کو کرتے ہوئے تو یہ آپ کی سکن سے چھائیاں ڈارک سپورٹس اور پیمپلز بغیرہ کو ریموو کرے گا آپ کی جو اپن پورٹس ہوتے ہیں ان کو شرنگ کرنے میں کافی ہلپ ملتی ہے اور سکن پر فیرنس کا کام بھی کرے گا اور اس میں جو ایک ون آف تا بیسٹ انگریڈینٹ ہے جو میں یوز کرنے والی ہوں ابھی وہ آپ دیکھیں گا کہ کس طرح آپ کی سکن پر انسٹنٹ ریزرٹ لے گئے آئے گا اور یہ جو ماسک ہے یہ اتنا سپیشل ہے کہ جب میں نے اس کو یوز کیا تھا تو مجھے ایک ہی بار یوز کرنے سے اس کے ریزرٹ مل گئے تھے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد جی اب اس میں نے جو تھرڈ انگریڈینٹ ڈالنا ہے وہ ہے بلیچنگ پاودر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ وہ کس طرح کا ہے پہلے میں اس میں تھوڑا سا اور دور ڈال کے اس کا میں پیسٹ بنا رہی تھی تاکہ ایک تھک سی پونٹیٹی مل جائے بہت زیادہ پتلا نہیں آپ نے بنانا ہے اب یہ جو بلیچنگ پاودر ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی سکن سے ڈرڈ سکن کو ہتم کرے گا اور فیرنس کا کام بھی کرے گا یہ کوئی بھی آپ بلیچنگ پاودر لے سکتے ہو یہ میں پاس پیچ کریم کا بلیچنگ پاودر پڑا ہوا تھا تو کیونکہ یہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ جو ہے میں نے اس میں ڈالا تھا اور آپ چاہو تو آپ کوئی بھی ساشے لے سکتے ہو کسی بھی سٹور سے یا بازار سے آپ کو یہ نہیں مل جائے گا تو اتنی زیادہ زیادہ مہنگا بلیچنگ پاودر بھی نہیں آپ کو یوز کرنا پڑتا جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ ہی اٹھاؤ اور اس میں ڈال دو تو یہ جو بلیچنگ پاودر ہے یہ میں نے ٹی سپون کے برابر ڈالا تھا وہ بھی ہاف ٹی سپون جو میں نے صرف فیس کے لیے ڈالا تھا اگر آپ باڈی کے لیے بھی یوز کرنا جاتے ہو تو قوانٹیٹی آپ ڈبل کر سکتے ہو باڈی سے بھی آپ کے جتنے بھی سپورٹس وغیرہ ہیں وہ ایک دم سے آپ کے ہتم ہو جائیں گے اگر آپ ویک میں دو سے تین دفع یہ یوز کرو گے تو آپ کی سکن بھی فیر ہوگی ساتھ آپ کی باڈی کو بھی فیر کرے گا سپیشٹی جو گردن کے ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کے بلیک سپورٹس پار جاتے ہیں ان کو ریوو کرنے میں یہ کافی ہرک کرتا ہے تو یہ جی اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تین سے چار سیکنڈ کے لیے جب یہ مکس ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا ایک تھک سا پیش بن گیا ہے اور یہ جو بلیچنگ باڈر میں نے اس میں ڈالا ہے نا یہ آپ کی سکن پہ جو فیشل ہیرز ہوتے ہیں ان کو یہ گولڈن نہیں کرتا ہے لیکن جو آپ کی سکن ہے وہ کافی اچھی فیر بھی ہوتی ہے ڈیڈ سکن جو ہے وہ ریموف ہوتی ہے اور آپ کی سکن پہ یہ گلو لے کے آئے گا یہ جو ماسک ہے اتنا یہ آپ کی سکن پہ اچھا نکار لے کے آتا ہے جو ایک ہی لگان ایک بار لگاؤ گے نا آپ اس کے ریزرٹس آپ کو سامنے ہی دیکھ جائیں گے جو میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں میں نے جو پہلے اس کو اپنے فیس پہ لگایا تھا تو میں سے رہنے نہیں ہوا میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کا ریزرٹ خود کر کے بتاتی ہوں آپ کے سامنے میں دکھاؤں گی تو میں نے کیا کیا کہ تھوڑا سو جو بچ گیا تھا وہ میں نے اس کو ہاتھ پہ لگایا اچھے سے میں نے اس کو پلائے کیا میں نے پانچ سے دس منٹ اس کو اسی طرح رکھ دیا آپ نے بھی اپنی سکن پہ جب لگانا ہے پانچ سے دس منٹ آپ نے یہ ماسک لگا کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سکن پہ اچھے سے کلینزن کرنی ہے یہ ماسک آپ نے ویک میں دو سے تین دفعہ اپلائی کرنا ہے لازمی اس کو اپلائی کیجئے گا ریزرٹ آپ کو انسٹن دکھیں گے اور نکار آپ کی سکن پہ اتنا آئے گا اس کو یوز کرنے سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو تو اب اس کے بعد جب میں واش کروں گی تو آپ کے سامنے ریزرٹ نظر آ جائیں گے کہ کس طرح کے ریزرٹ ہم لوگوں کو ملے ہیں میں نے اچھے سے اس کی کلینزنگ کی تھی پانچ سے آٹھ منٹ اس کے بعد میں نے اس کو جب واش کیا تھا تو بہت ہی اچھے اور گلو نظر سکن پہ فیرنس کا بھی واقعی کام کیا تھا جو ہم لوگوں نے اس میں بلیچنگ پاورڈر ڈالا تھا اور ایک یوک اور بیسن جب ایڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نکھار تو آئی جاتا ہے سکن پہ کیونکہ کافی لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہیں اس کے ریزرٹ بھی کافی اچھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے ہیں ایک ہاتھ کا اور دوسرے ہاتھ کا کتنا نمائی فرق ہے تو ابھی تو میں نے اس کو ہاتھ پہ یوز کیا ہے جب آپ سکن پہ یوز کرو گے تو آپ کو واقعی اس کا فرق پتہ چال جائے گا اور اسٹر ڈیزرٹس آپ کو مجھ جائیں گے تو لازمی آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور میرے کن کو لائکن سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو کمٹ لازمی کیجئے گا